اسلام علیکم ویلکم تانو سب نو میرے چینل میرچی ٹیسٹ آف فورچ تے امید کر دیاں کہ تسی سب خیریت نال ہوگے اللہ تالہ تاڑیلی آسانیاں کرے تے آسانیاں ونڈن دی توفیق تے آج میں تاڑیلی بہتی سپیشل ریسپی لیکی آئی ہیں تے آج میں بنا آن لگی سگی چکن دے سموسے تے او دی ریسپی تارے نال میں شیئر کرانگی اور ٹپ بھی دوانگیا کہ اس طریقے دے نال تو اتنے اچھے سپائسی اور ٹیسٹ فول جڑے ہیں چکن دے سموسے تسی کارتیار کر سکتے ہیں تے نال جڑے ہیں جڑی پاکٹ اسی بنا دے ہیں اس سموسے آنی فیلنگ لی تے اس سموسے آنی پاکٹ تسی کے اس طرح اتنی کرسپی اور اچھی اور مزیدی ٹیسٹی بنا سکتے ہیں تے اسی میری ویڈیو نو اینڈ تک ضرور دیکھنا تے ہون اسی انو بنانا سٹارٹ کا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تو پہلے جڑے ہیں میں ایک کیجی سب تو پہلے ہاف کیجی میں چکن بولنیس لے آسی لین تو باد ہو دے ایک کے کھانے دا چمبر جنجر گالک دا پیسٹ شامل کیتا ہے انو اچھی طرح پیسٹ انو اسی لگا دا گے ہیں میں تا نو سٹیپ بائی سٹیپ اسی طریقے دے نال میری ریسیپی فالو کرنا تے انشاءاللہ تالہ بہت ہی ٹیسٹری اور مسے دے تا دے جڑیاں نہیں چکن دے سموسے بان کے تیار ہونگے تے اے اسی انو گوشت نو میری نیٹ کر کے رکھانگے پہلے تین چار کینٹیں آلی اور اسو بعد اسی جڑا نا اے دے سموسے بناوانگے تے میں ہون اے دے ویچ نمک ایڈ کر دیتایا تے ایک ٹی سپون اے دے ویچ میں نمک ایڈ کیتایا اور اسو بعد ایک ٹی سپون اے دے ویچ جڑا نا میں لال میچ پورڈر پہو ایڈ کرانگی تے اے اے نو اسی جڑا نا چکن دے سموسیاں لیئے میری نیٹ کر کے گوشت اسی انو رکھنایاں تے اے اسو بعد اسی انو فرائی کر کے اچھی طرح تے پھر اسی جڑا نا سموسیاں دے فلنگے دےنا التحار کرنیاں تے ہون اے دے ویچ جڑا نا اے دے کٹی میں چھے ہاف ٹی سپون ڈال دی تیا ہاف ٹی سپون اے دے ویچ میں ڈال لیا حلدی پورڈر اور اسو بعد اے دے ویچ جائے گا ہاف ٹی سپون گرم مسالہ گرم مسالے تو بعد اے دے ویچ میں شامل کرانگی ہاف ٹی سپون بلیک میرچ پورڈر تے اے تُسی جڑا نا آپشنل ہے تُسی ڈالنا چاہو تے ڈال ساک دیا لیکن اے دے نال بڑا ہی اچھا ہے اور سپائسی جڑا نا اے دا ٹیسٹ آیا اسی یہ ہون جڑا دے ویچ میں شامل کی تایا اوہو خوشک تنیدہ جڑا نا پورڈر ہاں دے ویچ میں زیرہ لگی ہاف ٹی سپون ڈالوں گی زیرہ تے سابت زیرہ اے دے ویچ میں ڈالیا ہے ہاف ٹی سپون اور زیرے تو شامل کرن تو بعد اسی دے ویچ جڑا نا دہی شامل کرانگی کیونکہ اسی نو میرینیٹ کارک رکھنایا اور اس لیے دے ویچ جڑا نا دہی ایڈ کیتایا دہی ایڈ کرن تو بعد انو سارے مسالے نو اچھی طرح سی میکس اپ کال لانگے تاکہ سارے چکنو جڑھے نا یہ مسالہ لگ جائے تے ہاف کے جی چکن بون لیا سی گا ایڈے میں چھوٹے چھوٹے جڑھے نا کیوپس چیپ زیوی چنو کٹ لیا سی بوٹین تھوڑا چھوٹا کال لیا سی چھوٹا کٹا سی تاکہ مسالہ اچھی طرح ہر ایک جڑھے نا پی سٹکن دا ہو دے چلا جائے اور نال جڑھے جدو سی پکاڑایاں تے ٹائم بھی ساڑا جڑھے نا کام لگے تے ہون جس طرح دیکھ سا دے میں اپنی جڑھی نا نون سٹک کڑائی لے کے اے دے پیچ تقریباً ہاف کا پی دے پیچ میں آئل ڈال لیا سی گا ڈال کے تے انو جڑھے نا گوشت نو میں اچھی طرح پکا لانگی تے جڑھے مرینیٹ کر رکھے گوشت دے رکھیا ہویا سی گا دو تو تے ان کے انٹلیا سی انو مرینیٹ کی تا سی تو اس تو بعد جڑھے نا میں اینو ہون فیلنگ سموسیاری تیار کران گی تے تو اسی جڑھے چیدوں تاک فیلنگ تیار ہون دیا تے میرین پیناڈیڈیاں نوی آئی گیا میرین چینل تے ہو انہیں سبسکرائب ہی کار لین تے بیل آئیک کان دے بٹن رو ضرور پریس کر دے ہو تاکہ میری آنواری نئی ویڈیو سے نوٹیفکیشن تا نو مل دے رہے ہیں تے ہون اے دویچ جڑھے نا میں تھوڑا جا پانی ڈال کے انو اسی دمتے لگا دیں گے تاکہ چکن سا دیکھ ساکھ دیں گل گیا ہے تے انو تھوڑا جیسی ہور پکاوان گے تاکہ سارا پانی جڑھے نمی ہے ساری خوشک ہو جائے اور اس تو بعد اسی انو جڑھے نا اتال لینے تو اسی دیکھ ساکھ دیں گے چپ مجدے نا لینے میں سارے ریشے جڑھے نا اولاک کا لیا اور پانی سارا خوشک کا لیا اس تو بعد دیوچ میں ڈالوں گی ہری میرچ اور ہری میرچ جڑھے نا اس بے زائی کا تسی کٹ کے تے دیوچ شامل کر دینیا اور اپرو دی میں جڑھے نا سمو سے آنیا اور بنانا شروع کر دیا سب تو پہلو میں میدہ لیا سی گا تے ایک کپ ایک پیالی میدہ اور او دیوچ جڑھے نا تھوڑا آئل ڈال لیا سی گا آئل ڈالن تو بعد دو کو پینچ جڑھے نا میں زیرہ ڈالیا سابت اور نال ایک ٹی سپون دیوچ میں نمک ایڈ کیتا ہے اور نمک ایڈ کرن تو بعد تے انو اسی اچھی طرح ساری چیزانو مکس کا لنگے اور ایک چھوٹکی جڑھے نا میں جوہین شامل کیتی ہے تے اس تو بعد دیوچ نمک ایڈ کرن پانی دیا نال گون لیا نا آٹے نو تے تو سی ایس طریقے دیا نال جڑھے نا اے دیوچ تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے تے پھر نو مکس کرنے تاکہ ایک دام نگر زیادہ پانیا سی دیوچ ڈال دیتا تے آٹا جڑھے نا سڈا نرم ہو جائے گا تے گونڈنا جڑھے نا اوکھا ہونا یہاں تے اسی ہلکا ہلکا نالے ویچ گوٹلیاں بن جاندیا ہے تے ہلکا ہلکا پانی ایڈ کرنے تو سی گوٹلیاں بہت چکلا بھیلن روٹیاں بیلنیاں باریک 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 پرتا جڑیاں او ایدیاں بیلنیاں اس طریقے نال خوشکا لگا کے روٹی بیلنیاں بیلنیاں تو بعد یہ دیوچ جڑیاں ناسی فیلنگ کرنی ہے بہت سپائسی اور اتنے ٹیسٹ فول اور اتنے کریمی بنے سی گیا اور جڑی یہ دی پاکٹ بنائی ہے سی جڑی سمو سے دی پاکٹ بنائی ہے اور اتنی کرسپی اور اتنی مزے دی بنی سی گی جیسے دی دیکھ ساکتے ہیں کہ اتنی باریک بلکل تھن میں جڑیاں روٹیاں بنایاں بنایاں بنا آکے تو ہونے دی وچ میں فیلنگ کرنگی ہے اس طریقے نال تو اسی ہاتھ دے اوپر ڈال کے اور سیرے جڑیاں نال تو اسی بند کر دینے کیونکہ ویسے بھی نرم آٹا آیا اور تازہ آٹا آیا اس لیے کوئی چیز لگانے دی ضرورت نہیں ہے میردہ وغیرہ یا پانی سیرے جڑیاں نال اچھی طرح فکس خود با خود ہو جاندیا تو ہونے دی وچ اس طریقے نال چکن جڑا سی تیار کیتا ہویا ہے تو چکن دی وچ میں فیلنگ کر دانگی فیلنگ کر دانگی اسی کیونکہ تازہ آٹا گنیا ہویا ہے اس لیے پانی مگرہ لگانے دی ضرورت نہیں ہے سائیڈا تو میں جڑا نال کانٹے دی نال ایس طرح ڈزائن بنا دوں گی اچھی طرح سیرے جڑیاں نال جوڑ جاندیا ایک سموسے دی وچی در ڈزائن بان جاندیا اور یہ بہت ہی پیارا لادا جو سی انہوں فرائی کر دیاں تیر ڈزائن جڑا بڑا ہی اچھا لگ دیا تو ہون جڑا میں انہوں فرائی کر آنگی میں جنہی دیرے سموسے بان رہی سی گئے میں آئل جڑا ہلکی آئی دی اترا حدیتہ سی آئل ساڑا نیم گرم ہو گیا تو دی سموسے ڈال کے ایس طرح تجھے دیکھ رہیا کہ میں کنے اچھے لائٹ یا براؤن کارکے انہوں میں کٹھ لانگی سموسے کنے اچھے لگ دن دیا ساڑے کنے براؤن ہوئے تو کتنے کرسپی اور مزیدے لگ رہے ہیں اور تیسٹی بھی بہت زیادہ بڑن ایسی تے بلکل جڑا ندہ کی لوگو ہوئیتے ہیں میں ڈھیر سار سموسے جڑے ہیں ایسری کے نل تیار کر لیستے پہلے بھی میں جڑے ہیں آلو آلے میکرونی آلے سموسے تے نل شیئر کیتے ہوئے ہیں تے اوہ اینڈ تے میں جنہ آئے دی ویڈیو لگا دانگی تے انشاءاللہ تہلہ تنہوں بھی پساند آن گے تے تسے ہو تو جاک میری ویڈیو دیکھ ساگ دیا تے ہون تنوہ توڑ کے دکھان دیں کہ فیلنگ کتنی اچھی آئے دی لگ رہی اور بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدے بڑنے سی کے کار ضرور بنا کے ٹرائے کرے ہو تو میں نے فیڈبیک دیو میرے کمنٹ باکس ویڈیو کمنٹ کر کے دسے ہو کہ تانوہ میری ریسیپی کس طرح نہیں لگیا لائک بھی کر دیو تو اپنی باقی پرانہ شیئر بھی کرے ہو تو ہون دو میں نے اجازت انشاءاللہ میں اپنی نئی ریسیپیز تینال تاریخیت جلدی حاضر ہوں گی میرے اللہ حافظ موسیقی